السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی اگرم ٹھیک ہوں گے دیکھو پھر ہے نا ہمیں ہیٹروں کو بولتے ہیں کہ یہ خراب ہے اور یہ لوگ جا جا کے نا ساری چیزیں نکال کے لاتے ہیں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں خواہ مخواہ ہمیں بدنام ہے جبر جستی کا رییکشن والے اور خاص کر کے ہیٹر بدنام ہے جبکہ اب دیکھ لو آپ لوگ پورا خاندان ایک دوسرے کے اوپر رییکشن دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کی پول پٹیاں کھول رہے تو میں بات کروں گی رابیہ کانی کی ویڈیو آئی اس کے اندر اس نے بہت ساری باتیں کی اور جو جو اس نے پول پٹیاں کھولی یہ جھاڑوالی چھڑائل کی نججو کی دیکھ لو یہی ساری باتیں میں نے کتنا ٹائم پہلے بولی تھی اور اب جا کے نا وہی ساری باتیں یہ کر رہی ہے یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی کہ اس نے ستارہ کو اور امہ کے ساتھ میں کیا کیا سلوک نہیں کیے ان کو گھر سے نکال دیتی ان کو کھانے پینے کی تکلیف دیتی تھی اور آپ دیکھو کیسے چھٹتی ہے پٹارہ کو یہ ساری باتیں میں نے کتنا ٹائم پہلے بتائی تھی اور ابھی آ کے یہ جو چھڑائل ہے نا کانی یہ آ کے انہیں سب باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے بتا رہی ہے کہ اس طرح سے نججو جلوم کرتی تھی اپنی ساس کے اوپر اپنی ننند کے اوپر تو یہ سب تو مجھے بہت پہلے سے پتا بھی تھا میں نے ہاں بھی بولی تھی اور میں نے یہ سارا کچھ بتائی بھی تھی لیکن کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا ایک دوسرے کے اوپر پردے ڈالتے تھے ایک دوسرے کے اوپر آ کے ریاکشن دے کے مطلب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے تھے اور اب دیکھ لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کے کپڑے فارڈے وہی ساری باتوں کو سیکنڈ کر رہے ہیں جو باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں اچھا باقی ایک بات کے اوپر نا اس کو بہت جوڑ سے جھوٹا پڑا ہے اس نے ایک بات بہت بڑی جھوٹ بات بولی ہے دو دن سے یہ عورت دو تین دن سے ویڈیو بنائے جاری ہے پٹارہ کے اوپر ساجت سے ہماری یہ بات ہو گئی اس نے یہ بول دیا میں نے وہ بول دی اس نے یہ کر دیا حالانکہ جب گونچو کی ویڈیو آئی تو اس نے بولا کہ میری کسی سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے پٹارہ کی تو ویسے بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کی بھی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور یہ والا ویڈیو اس نے پہلے ڈالی ہے گونچو کا ویڈیو بات میں آیا ہے یہ ویڈیو میں بھی یہ بول رہی تھی کہ ہاں میری ساجت بھائی سے بات ہوئی تھی وہ نراز ہو رہے تھے وہ ایسا بول رہے تھے وہ ویسا بول رہے تھے تو کتنی جھوٹی ہے کانی تو اتنا بڑا بڑا جھوٹ آ کے بول دیتی ہے اور تم لوگوں کو بلکل شرم نہیں آتی ہے گونچو نے تو بولا اس کی کسی سے بات ہی نہیں ہوئی ہے اور تم لوگ آ کے دھڑلے سے اپنے ویڈیو میں بتاتے ہو کہ یہ بات ہوئی ہماری پٹارہ تھے یہ بات ہوئی ہماری گونچو سے اور لوگ یقین بھی کر لیتے مطلب کہ اتنے سالوں سے جو تم لوگ ویڈیو بنا بنا کے ہماری یہ بات ہوئی ہماری وہ بات ہوئی کر رہے تھے وہ سب بھی جھوٹ تھا وہ سب بھی جھوٹی تھا نا پھر تو مطلب ان لوگ کتنا بیوپو بناتے آڈینس کو کیسے اور وہ گلتی وہاں پہ فٹارہ اور گونچو کی بھی تو ہے نا ان لوگوں نے آ کے کبھی کیوں نہیں بولے کہ نہیں نہیں ہماری بھاپی جھوٹ بول رہی ہے یہ بات نہیں ہوئی ہے ہماری سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے ان لوگ بھی موہ میں دھائی جمعا کے بیٹھے رہتے تھے کبھی بھی آ کے منہ نہیں کیے کہ نہیں ہماری بات نہیں ہوئی ہے اور ان لوگوں کے نام پہ یہ عورت نے جھاڑوالی چڑیل نے لوگوں کو اتنا ٹھگے اتنے فنڈ لیے اور ان لوگوں نے موہ میں دھائی جمعا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اب ان کو بڑا گصہ آ رہا ہے کہ ہماری بات نہیں ہوئی ہے ہمارے اوپر بات مت کرو تو دیکھ لے کانی جتنی تو بنتی ہے نا شانی تو وہ آ کے گھانچینے نے تیرے موہ پہ لگایا ہے چپیڑ کتنی تو جھوٹی ہے نا ان لوگ تو تیکھو موہ بھی نہیں لگانا چاہتے جو بڑے جتی کا چٹتی ہے ان کو بے شرم اور نجو کو کیا بول رہی ہے ہم لوگ بہت ڈیسینٹ لوگ ہیں بتاؤ کٹورہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کبھی کس کے کبھی کس کے کبھی گریبوں کے ہر نلکے کے کوئے کے نام پہ بھیق مانگتے ہیں اپنی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دکھا دکھا کے بھیق مانگتے ہیں بڑے ڈیسینٹ لوگ ہیں ہم لوگ دور پٹے موہ تیرے مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی ہے لوگ کیا اتنا ایک دوسرے کو نیچہ دکھاتے ہیں کہ پٹارہ تیرے گھر پہ نہیں آئی تیرے کوئی ویڈیو میں نہیں لی وہ بولتی ہے دیکھو میرے کوئی ویڈیو میں لی وہ تو میرے گھر پہ آئی تو وہاں گئی ہے وہ تو میرے گھر پہ آئی اب تو تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی پیر صاحب تمہارے گھر پہ آگئے ہو ایسے تم لوگ خوش ہوتے ہیں ایسے تم لوگ اپنے پر گرب کرتے ہو یہی پٹارہ تھی نا جس کو تم لوگ موہ نہیں لگاتے تھے اس سے رسطہ نہیں رکھتے تھے یہی تھی نا اور رہی بات کے شادی میں جانے کی جو تُو بول رہی ہے کہ وہ پٹارہ کو پتہ ہے کہ ہم کیوں گئے تھے ہم کیا گئے تھے تو تجھے بھی بہت اچھے تھے پتہ ہے وہ ٹیمپے بھی تجھے پیسے دیئے گئے تھے ہے نا کہ وہ شادی میں تُو شرکت کر ناچ گاہ کر کے اور اس کی شادی کروا دے میری جان چھٹیں گی اس سے تو میں تجھے اتنے اتنے لاکھ دوں گی بھول گئی کانی والی ڈیل بھول گئی اور تُو بھی سوچ گی کہ یہ تو گندی عورت ہے ہمارے کاندان کو گندہ کر رہی ہے تو یہ ہمارے کاندان سے نکل کے دپا ہو جائے تو اتنے ہی اچھا ہے یہ ساری باتیں تم لوگوں نے کیے تھے اس کے لیے تُو نے پورا پورا سپورٹ کی تھی یہ گونچو کی شادی کروانے میں اب تُو بیٹھ کے بلیک میل کرتی ہے بار بار بول کے کہ پٹارا کو پتہ ہے کہ ہم شادی میں کیوں گئے تھے پٹارا کو پتہ ہے کام کیوں نہیں کرتی ہے تو ایک ہی بار میں آنکہ سارا کچھ کھول کیوں نہیں دیتی ہے یہ جب تین سال سے تو پٹارا کو بلیک میل کیے جاری ہے پٹارا بھی بلیک میل ہونا بند ہو جائیں گی تے کو بھی ویوز آ جائیں گے لیک ہی بار میں کھول دے نا پٹارا کا سارا کچھ باکی ہے کانی اور جاڑو علی چوڑا ہے لوگ ہے بابر دلبر یہ لوگ ہیں نا یہ سب جنے نا پٹارا کو بلیک میل کرتے کیونکہ پٹارا کا جو سچ ہے نا وہ ان لوگوں کو پتہ ہے اس وجہ سے نا پٹارا ان سے بلیک میل ہوتے رہتی ہے اور چوب رہتی ہے لوگ جو بھی بکواس کرتے ہیں نا پٹارا کا اور دونچو کا نام لے لے کے آج یہ بات ہوئی آج یہ بولا آج وہ بولا کوئی بات نہیں ہوتی ہے لیکن وہ جواب بھی نہیں دے سکتی ہے کیونکہ وہ بلیک میل کرتی ہے ہوتی ہے نا یہ کرتے ہیں اور وہ ہوتی ہے باکی اس نے ایک اور بات کری ہے اس نے بولی ہے کہ تمہارے اببو جو ہے انہوں نے پٹارا کا ایڈریس وغیرہ باتے تھے اس کے گھر کی باتیں بتائے تھے اور پھر بھی پٹارا نے تمہاری امی کے وجہ سے تمہارے اببو کو بھی ماف کر دیا پٹارا کی امی کے وجہ سے تمہارے اببو کو بھی ماف کر دیا مطلب کہ یہ کیا چلتا ہے ان کے ادھر کہ بڑے لوگ اس طرح سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں ایڈریس وغیرہ کرنا اور لوگوں کو باتنا اس چیز کا جواب تو میں کوئی لگتا ہے پھر گلام انکل کو دینا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی بات تو ہے نہیں ہاں وہ ویڈیو میں اگر وہ اب یہ ویڈیو والی بات کر رہی ہے کہ وہ ویڈیو بتایا تھے جو ویڈیو میں وہ بولے تھے کہ یہ گلی میں یہاں سے میں جا رہا ہوں یہاں پہ پٹارا کا گھر ہے تو وہ بات تو پھر تو رہنے دے کانی کیونکہ تم لوگوں نے پیچھے سے کیا کیا اس کا شہر نہیں کیے پھر موہ تو کھلواؤ مت تم لوگ ٹھیک ہے جو تُو تیرے بھائی کی بات کر رہی ہے نا کہ تیرے بھائی کے پاس میں نجو کی ساری بھائی سے آئی ہوئی ہے وہ دودھ والے انکل نے بھیجے اس میں تو پٹارا کی کتنی برائیاں کیے پٹارا کی ہر ایک بات اس نے جا جا کے دودھ والے انکل کو بتایے اور بولیے اس کو ایکسپوس کرو یہ کرو وہ کرو تو اس کے اندر تو بھی کہیں پہ بھی پیچھے نہیں چھوٹی ہوئی ہے تو نے بھی بہت ساری چیزیں ہے جو تُو نے پٹارا کے خلاف کیے وہ بھی پیٹ پیچھے کیے اور جو بھائی کی تُو بات کر رہی تھی نے اس کے تھروں ہی کیے ایسا نہیں ہے کہ تُو نے فیک آئیڈیوں سے کیے ایسا نہیں ہے اس کے تھروں تُو نے سارا کچھ کروائی ہے پٹارا کی چیزیں لیگ کروانا پٹارا کے راز ادھر ادھر پہنچانا تو ریاکشن والوں سے زیادہ اچھا کون جان سکتا ہے تو یہاں پہ تو تُو رہ نہیں دے اچھا یہ بات جو اس نے کی ہے کہ اس نے جھاروالی چڑیل نے کوثر کے ابو کو کال کی تھی اور بولی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ لوگ پٹارا کو برباد کرو آپ لوگ اس کے اوپر ڈیلی ریاکشن دو اس کا سچ نکالو تو یہ سب باتوں سے تو پھر یہ پروپ ہوتا ہے کہ وہ جو کیا نام ہے اس کا ہاں گوچو ہے اور جو کاؤسر ہے یہ دونوں سچ میں میاں بھی بھی ہے میں نا ورنہ اگر یہ فیک شادی ہوتی تو یہ چیز تو یہ لوگ پیچھے سے کب کا یہ کر چکے ہوتے جب پٹارا کی بیٹی کو لے کے یہ لوگوں نے لیگ کر دیئے اس کی پچھریں لیگ کر دیئے ہر ایک چیز لیگ کیے تو اگر یہ شادی نکلی ہوتی تو یہ لوگ یہ بھی جرور لیگ کرتے جو کہ آج طلب کے میرے پاس میں تو کوئی پروپ نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوچو کی شادی ہے کوثر سے لیکن ہاں یہ مجھے کی بات ہے کہ جاڑوالی چڑیل پیچھے تے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی اور پٹارا کو برباد کرو بول رہی تھی ہاں یہ بھی کونسی بڑی بات ہے پیٹ پیچھے ہی لوگ ایک دوسرے کو گرانے میں تو لگے ہی رہتے ہیں اور نام ڈالتے ہیں ری ایکشن والوں پر جو ان کو نہ جانتے ہیں نہ ان کے رشتے دار ہیں نہ ان کے گھر کا کھاتے ہیں بیٹھ کے ان کے اوپر بھونکتے ہیں بھئی پہلے اپنے رشتے داروں کے اوپر تو بھونک لو بکی بھئی رابیا کانی نے آج اس ویڈیو میں یہ بھی بولی ہے کہ اس کی وائس سے بھی چلاؤں گی اور جو خوصر کے باپ تو اس نے کال پر بات کی تھی یا جو بھی میسیج وگرہ بھیجی تھی ان کے پاس بھی پروف ہے پھر وہ جو دودھ والے انکل ہے ان کے پاس میں بھی سارے پروف تھے انہوں نے ان کے بھائی کو وہ سارے پروف بھیجے تو وہ پروف اس کے پاس میں بھی ہے اور سوچو کہ ان کے پاس میں اور کیا کیا ہوگا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ لوگ ایک ہی طبر کے گندے کیڑے ہو کے ایک دوسرے کے پروف رکھے ہوئے ہیں بتاؤ جب یہ لوگ ایک دوسرے کے پروف رکھ سکتے ہیں تو پھر ریاکشن والوں کے اوپر کیوں اتنا رونا دونا بھائی ہمارا تو فرض یہ ہے پروف رکھنا لگانا دکھانا جب آپس میں ہی لوگ ایک دوسرے کے پروف رکھے ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں تو ہمارے اوپر کیوں بھونکتے ہو اب دیکھو جہاں کو کون پکڑ کے لے کر آیا یہ خود لے کر آ رہی ہے جو کہ ساجد کی سگی بنتی ہے پٹارہ کی سگی بنتی ہے یہ خود یہ بات اس ویڈیو میں نکالی ہے کہ جہاں ساکہ سچائی تم نے جا کے دودھولے انکل کو بتائی اور وہ ساری وائس سے میرے پاس میں پڑی ہوئی ہے دودھولے انکل نے میرے بھائی کو دیا اب دیکھو اس میں ہمارا قصور ہے بتاؤ ہے ہمارا قصور نہیں ہے نا جب یہ لوگ خود آ آ کے سچائیاں بتاتے ہیں فیک پیک آئیڈیوں سے بیٹھتے ہیں اور وہ سچائی میں سچائی ہوتی ہے تو پھر آگے لانا کیا ہم نے گناہ کر دیئے بھئی آگے لانا اب یہ یہ بات کر رہی ہے یہ کیا بول رہی ہے یہ جو کانی ہے یہ بول رہی ہے ایجاد ساکی بات تم نے لیک کی مطلب بات میں سچائی تھی نا تم نے یہ نہیں بولا وہاں پہ کہ تم نے ایجاد ساکی کہانی تنائی تم نے جھوٹ کہانی بنائی تم نے اس کے ساتھ نے اس کو بدنام کیا ایسا نہیں بولی تو یہ بول رہی ہے کانی کہ ایجاد شاہ والی بات تم نے لیک کی اس کا مطلب ہے ایجاد شاہ والی بات سچی ہے ہے نا اور پورا کاندان جانتا ہے دور پٹے مو تم لوگوں کے نہ ہی تو مائکے والوں کو کوئی پرابلم ہے نہ ہی سترال والوں کو ایسی گھٹیا اورت کو سر پہ لے کے گھوم رہے ہو اور تو اس کو کیا سرم دلاری ہے کہ تُو گہر آدمی سے بات کرتی ہے وہ تو ہی چھچوری گری ہوئی گھٹیا اورت ہے وہ تو جاڑو والی چوڑیل لیکن تم لوگ کس عورت کو رسپیک دے رہے ہو جہاں جہاں سا کے ساتھ میں ملکہ اس نے کونسا کاند کی ہے جس کو تم لوگ چاٹتے ہو بیٹھ کے اور وہی عورت کو تم لوگ گلے لگا کے بیٹھے ہو تو تم لوگوں کے اندر خود میں گہ رہت ہے تمہارے گھر کی بھو کی طرح کی گری ہوئی عورت ہے جس کی ایک کوڑی کی عجت نہیں ہے اس کو تُو بیٹھ کے چاٹ رہی ہے اور ویسے بھی نا پورا ٹبر ہے نا جو چاہے میکے والے ہو یا سترال والے ہو سب کے سب ایک جیسے تم لوگ تو کوئی مطلب تو ہے نہیں نا بس ایک دوسرے کی ڈھاک دھاک کے ایک دوسرے کو فائزے کمانے کے لیے یہ کرتے گئے اور اب آکے بیٹھ کے ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہوں باقی ایک بات جو میں نے بہت ٹیم پہلے بتائی تھی کہ جب کوسر کا پہلا بچہ گجرہ تھا تو پروفیسر آجم نے آدھی رات کو ویڈیو ڈال کے یہ خبر دے دیا تھا اور وہی ٹیم پہ ہم لوگوں نے بتا دیئے تھے کہ جاڑوالی چڑہل نے اس کو خبر دیئے تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا اور پھر بعد میں کیا ہوا یہ بات بھی جب وہ دودھ والے انکل نے خود بھی یہ بات بتا دی اور اب جا کے یہ کانی نے بھی بتائی کہ نجو نے بتائی تھی مطلب کہ کتنے لوگ بے شرم ہیں کیونکہ نجو کو یہ بات بہت اچھے سے پتا تھی کہ پہلے ویڈیو میرے کو تو ڈالنے دیں گی نہیں پٹارا اب وہ بتانے کا مقصد کیا تھا آپ لوگ خود سوچوں اس کے ویوز گیرانا کہ میرے کو تو ویڈیو ڈالنے دیں گی نہیں سب سے پہلا ویڈیو کاندان میں اگر کسی کا آئیں گا تو پٹارا کا آئیں گا وہ یہ خبر دیں گی اور اس کی خبر کی وجہ سے اس کو ملین میں ویوز آ جائیں گے تو وہ ویوز نہ آئے اس کو اس کے لیے جھاڑو والی چڑھائل نے جا کے وہ دودھ والے انکل کو یہ خبر دیتی تاکہ یہ خبر لیک ہو جائے اور پٹارا کا ویوز کم ہو دیکھ لو تو مطلب کہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے پیچھے پیچھے سے کس طرح کی پلاننگیں پلوٹنگیں کرتے ہیں اور سامنے آکے ایسے چھٹے ہیں میری بیٹی کی طرح ہے میری بہت اچھی دوستی ہے میری بہت ریسپیکٹ کرتی ہے سمجھ نہیں آتی ہے بھئی تم لوگ یہ جو گرگٹ بھی اتنے رنگ نہیں بدلتا ہے جتنے تو تم لوگ بدلتے ہو تو وہ چیز کو کس طرح سے گیم کیا گیا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ بچہ نہیں ہوا تھا تو پھر یہ کیا تھا کہ بچے کے لیے فون کیا گیا پیٹارہ نے بولی بچہ نہیں بچہ اس کے بعد میں پھر یہ بات کو لیٹ کی گئی مینس کے بچہ ہوا تھا نا اور بچے کی دیکھ بھی ہوئی تھی تو مینس کے پھر تو پیٹارہ کاتی لے اور یہ بات لے لے کے آنا کہ بچہ نہیں ہوا تو بچہ نہیں ہوا تھا اس سے پیٹارہ بستی ہے بچ جاتی ہے وہ کہ بچہ جب تھا ہی نہیں تو پھر یہ گناہگار کیسے ہوئی یہ بات آتی ہے نا یہاں پہ باکہ نجو بہت گیم کلتی ہے تو بہت گری ہوئی عورت ہے اچھا جی تو اس نے یہ بھی بولی کہ میں بتا دوں میں بتا دوں کہ تم نے اور تمہاری بیٹی نے پیٹارہ کے ساتھ میں کیا سلوک کیا ہے میں بتا دوں یہ کوئی گہرے راج ہے جو میں پیٹارہ سے پرمیشن لوں گی پھر میں بتاؤں گی اچھا کل تو ہی آ کے بول دیں گی نہیں نہیں پیٹارہ نے پرمیشن نہیں لی لیکن وہ راج میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ریستہ کیوں نہیں ہونے دے رہا تھا نجو جھاڑوالی چڑیل کا باپ کیونکہ اس نے پیٹارہ کے ساتھ میں وقار کو دیکھ لیا تھا جس وجہ سے وہ ریستہ نہیں ہونے دے رہا تھا اور اس بات کے لیے پھر اس کی بیٹی نے یہی کی تھی کہ آگے سے میں اپنی فپوں سے اپنے ہزبینڈ کو بہت دور رکھوں گی اور نجو نے بھی یہی بولی تھی اپنی بیٹی کو کہ اس سے بہت دور رکھنا جب یہ سلمہ کی زندگی برباد کر سکتی ہے تو یہ تیری بھی کر سکتی ہے وہ وجہ سے جب یہ چاہتی تھی پیٹارہ کہ یہ لوگ اس کے گھر پہ جائے اور زیادہ دین رکھے اور پھر پیٹارہ مطلب وہ جو فلم چالو تھی نا اس کی شورٹ فلمیں وہ سب فلموں میں وہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد میں بھی وقار کے ساتھ میں وہ کام کرے فلم کے آڑ میں پھر وہ اپنی بیماری کا علاج بھی وقار سے کرواتے رہیں گی اس نے یہ سارا کچھ سوچی تھی اور اس کی بیٹی نے منع کر دی کہ نہیں وہ وہاں پہ کام نہیں کریں گا وہ وہاں پہ نہیں آئیں گا اس طرح سے منع کر دیئے تھے اور پھر اتنے اپنی بھاوی کو بولی تھی جو کہ اس کی بھاوی نے بھی منع کر دی تھی کہ نہیں وہ نہیں کریں گا کام یہ سلا دیئے تھے تو کون سا غلط کیے بھائی اس نے اپنے سوہاک کو بچانے کی کوشش کی اس میں کیا برائی ہے تجھے اگر اس کی بیماری کی اتنی پڑی ہے کانی تو ایک کام کرنا اپنے دجال کو بھیج دے تو وہ اچھے اس کی بیماری کا علاج کر دیں گا اچھا یہ جو اس نے بچی کا لے کر آئی تھی جو یہ رابیہ کانی نے جو بچی کا فیس لے کر آئی تھی کہ اس کے لئے ہمیں انصاف چاہیے اچھا اس ویڈیو میں بول رہی ہے کہ ہمیں یہاں سے ہیلپ نہیں ملی کوئی بات نہیں ہم اپنے جیب سے لگائیں گے ادھر سے اتنا آیا ادھر سے اتنا آیا اور ابھی بول رہی ہے کہ ہمیں کوئی ہلپ نہیں ملی اور آپ لوگوں کو پتہ ہے اس نے گاڑی خریدی ہے مطلب ہی لوگوں نے پہلا گھر لیے پھر لوگوں ٹور پہ چلے گئے ٹریپ پہ چلے گئے گھومنے کے لیے اور پھر یہ آکے وہ بچی کے نام پہ یہاں پہ پیسے مانگی اور وہ وہ والا کانٹینٹ ختم ہونے کے بعد میں اس نے گاڑی خرید لی تو دیکھو لوگ مرولے کو لوگوں کے نام پہ کس طرح سے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے اٹھتے ہیں اور پھر آکے بولتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی ہلپ نہیں ملی تو آپ لوگوں کو ہے نا اس چیز کے لیے تھوڑا سی دماغ لگانا چاہے اور ان گھٹیا عورتوں کو ہے نا بلکل بھی ہلپ نہ کرو جس چیز کے لیے لوگ ہلپ لیتے ہیں اس کے بعد میں لوگ گاڑی گھر بنگلے یہ سب خریدتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کے پاس میں پیسہ کہاں سے آیا چینل تو اتنا چل نہیں رہا ہے ہزبین کام نہیں کرتا ہے کسی کا نلکہ کسی کا کیا اٹھا اٹھا کے لے کے آتے ہیں بعد میں ان کے گھر بن جاتے ہیں گاڑیاں آ جاتی ہیں پھر بولتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو کسی سے ہلپ نہیں لیے تو کہاں سے آتا ہے بھئی وہ سارا خود سمجھ نہیں آتا کیا سب سمجھ آتا ہے آڈینس کو بھی اور ہمیں بھی بس باقی وہ جو دینے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا ہے تو ان کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے اچھا باقی اس نے ایک بات یہ بھی بولی ہے کہ اس کی بیٹی پیٹھارا کے گھر پہ رہتی تھی تو اس کی بیٹی ساری باتیں جھاڑوالی چڑائل کو بتاتی تھی اور جھاڑوالی چڑائل ہے تو سعودیہ میں بتاتی تھی یہ بات رابیہ کانی نے بولی ہے تو یہ بات سرا سر جھوٹ ہے جتنی بھی باتیں سلمہ کو پتا چلتی تھی نہ اس کی ماں خود بتاتی تھی نہ کہ جھاڑوالی چڑائل بتاتی تھی کیونکہ وہ ٹیم پہ بھی جھاڑوالی چڑائل سے سلمہ بات نہیں کرتی تھی اور آج بھی سلمہ بات نہیں کرتی ہے مطلب ابھی بھی سلمہ اس کے رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے جتنا سلمہ کا دل دکھائی تھی جتنا سلمہ کو گندہ کی تھی نا تو بالکل بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ جو کیس آیا تھا نا سلمہ اور ازگر کا اور پٹارہ کا اس سے پہلے بھی یہ نجو سے بات نہیں کرتی تھی سلمہ کیونکہ نجو ہے نا فون کر کر کے اپنے باپ کو بھڑکا کے ازگر سے سلمہ کو مار کھلاتی تھی وہ وجہ سے سلمہ نے تو اس سے رشتہ کبھی رکھی نہیں تھی اور اب رکھیں گی اب وہ یہ فون کر کر کے بتائیں گی اور سلمہ کو پتہ چلیں گا ارے جھڑ کانی جھوٹ کم بول اور اس چیز کے تو پروپ بھی آئے ہوئے ہے کہ سلمہ کو اگر کوئی بات پتہ چلتی بھی تھی تو کون بتاتا تھا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو یہاں پہ یہ سرہ سر جھوٹ بول رہی ہے اچھے جھڑو علی چڑیل نے کچھ بولی ہے گی کہ لوگ نے بائک لے کے آئے تھے پٹارہ کی شادی کے ٹیم پہ شادی اچھی نہیں کیے تھے اور یہی بات پٹارہ بھی بولتی ہے اور یہ آ کے بتا رہی ہے کہ پٹارہ نے بہت اچھے کپڑے پہنے تھے ہم لوگوں نے آرڈر دے کے بنوائے تھے اور میں نے خود اپنے ہاتھ سے پالر والی لے کر آئی تھی پالر والی سے پٹارہ کو تیار کی تھی مطلب کہ جاتے جاتے یہ پٹارہ کو بھی ایکسپوس کر کے گئی ہے کیونکہ جب کاؤسر کی بات آتی ہے تو پٹارہ سیمپتی لیتی ہے کہ میری شادی میں تو کوئی پالر والی نے میں کو تیار نہیں کی تھی اور سستے سے مطلب گھائی گھائی میں کپڑے سیلا دیئے تھے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ ناج گانہ ڈھول تھا تھے کچھ بھی نہیں تھے نہ میری سٹنگ ہوئی تھی جبکہ پٹارہ کی ایک ایک پول آپ لوگ دیکھ لو کس طرح سے کھلی ہے اس نے بولی تھی کہ میری شادی کا ٹیمپے کوئی سٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی ابھی بیچ میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا گونچو ایک سیڈی لا کے دے رہا ہے پٹارہ کو بول رہا ہے کہ ہماری شادی کی سیڈی ہے اب جب بندہ وہ ٹیمپے وہ جمانے میں اگر شادی کی سیڈی رکھ سکتا ہے تو کیا ڈھول نہیں بجایا ہوگا اور وہ جرہ سیڈی چلائے تو پتہ چلے نا کہ اس میں ڈھول بول بجا تھا کہ نہیں کیونکہ کوسر کے ٹیمپے تو اس نے بڑا حلہ مچائی تھی کہ اس کی سادی تو دھوم دھام سے کیے اور دیکھ لے پٹارہ یہ جو کانی ہے نا اس نے تیری ایک پول اور کھول دی کہ تُو نے بولی تھی کہ نہیں میں تو تیاری نہیں ہوئی تھی میرے لئے تو پالر والی نہیں آئی تھی اس نے تو بولی کہ آئی تھی اس نے خود لے کر آئی تھی تو تو کسی بڑی جھوٹی ہے نا یہ اس نے بتا دی ہاں باقی ایک بات کانی نے جھوڑ بولی کہ نجو کی بیٹی کے شادی کے ٹیمپے پیسہ پٹارہ کا لگا تھا تو تیرے موہ پہ چپیڑ کی طرح پٹارہ نے ویڈیو بنا چکی ہے پٹارہ نے بول چکی ہے کہ وہ جو اتنے ڈیکوریشن کروائی تھی اس کے علاوہ ہے نا اس کا کوئی پیسہ نہیں لگائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تیرے موہ پہ پٹارہ نے پہلے ہی چپیڑ مار چکی ہے تھوڑا تھی شرم کلے کانی تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ